اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اس نے گن پوائنٹ پہ اس کے ساتھ تین بندے تھے اور یہ ایس بڑا زنائی بندہ ہے اور یہ بکھر میں رہتا ہے وہاں بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس کی ایسے افیرز ہیں وہ زاکر ہے نا اس طریقے سے اس نے پولیس وغیرہ کو بھی پیسے کھلائے ہوئے اور وہ بھی میری سپورٹ بالکل بھی نہیں کر رہی میرے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ تم کوٹ آؤ تم فلان جگہ پہ ہو تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے تو تم بسولہ کر لو جو اس کی سزا بنتی ہے قانون میں جو ہے مجھے اس کی وہی سزا چاہیے اسلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری اسٹین میں مظفر کر میں موجود ہوں جہاں پہ میرے ساتھ معصومہ موجود ہیں معصومہ کی ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اور وہ دوستی انتہائی گہری ہو جاتی ہے وہ شخص ان سے برہنہ ویڈیوز اور پکچرز منگواتا ہے یہ سینڈ کر دیتی ہیں اس کے بعد وہ لالچ دیتا ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گا لیکن اس کی پہلے سے دو شادیاں ہوتی ہیں وہ ان کو بتاتا ہے کہ میری صرف ایک شادی ہوئی ہے وہ ان کو کمرے میں بلاتا ہے یہ چلی جاتی ہیں اور ان کا معاملہ بہت آگے تک بڑھ جاتا ہے لیکن بعد میں ان کو وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے صرف اور صرف تصاویر اور ویڈیوز کی بیس پہ باقی کا سارا معاملہ انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ دھمکیاں دیتا ہے معصومہ یہ سارا معاملہ کس طرح سے شروع ہوا کیسے دوستی ہوئی وہ نا ہمارے آم محرم پڑھنے کے لئے آتا تھا وہ اہلی تشیع ہے اور وہ زاکر ہے تو وہ ہمارے آم محرم پڑھنے کے لئے آیا تھا تو اس کے بعد پھر اس کا میری فیملی سے ریلیشن بن گیا اور وہ پھر باقی بھی مجالس وغیرہ پڑھنے کے لئے آتا تھا اس طریقے سے اس نے کسی طریقے سے میرا نمبر لینے کی کوشش کی اور مجھ سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جب مجھ سے کنٹیکٹ ہوا تو اس کے بعد میں نے اس سے زیادہ کنٹیکٹ نہیں کیا بات ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی اس طرح سے جلتا تھا جب اس کو پتا چلا کہ پھر میں لہور آگئی ہوں اس نے پھر میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر لی قسمیں دیتا تھا وعدے کرتا تھا یا کبھی بلیک میل کرنا شروع کر دیتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کروں گا روتا تھا پھر میں بھی آگئی اس کے جہاں سے میں بھی آگئی تو میں بھی اس کے ساتھ پھر اگری ہو گئی ہماری دوستی ہو گئی اس نے تصاویر کس طرح سے منگوائی تھی آپ وہ مجھے قسمیں دیتا تھا وعدے کرتا تھا اور میرے ساتھ ویڈیو کال پہ اور اپنے اس کے شگرد سوزی جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ مجھے کہتا تھا کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت مکلس ہیں آپ کے ساتھ بہت سیریس ہیں وہ مجھے اس کی وہ کرتے تھے تو پھر میں بھی لڑکی تھی میں بھی اس کی باتوں میں آگئی میں نے اس کے قسموں پر یقین کر لیا میں نے کہا شاید جیسا 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 جب بول رہا تھا اس طرح سے پھر جو مجھے کہتا تھا پھر میں وہ کرتی تھی تصویریں کہتا تھا وہ بیج دیتی تھی تصویریں کس طرح کی تھی تصویریں ہر طریقے کی تصویریں اس کے پاس برہانہ تصویر ہاں جی مجود تھی لیکن اب وہ پلیس کو کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس اس کی کوئی تصویریں نہیں تھی اس نے سارا کچھ میرے ساتھ رضا مندی سے کی ہے پہلے کہتا تھا کہ میرا اس کے ساتھ متہ ہے پھر جب متے والی بات کو وہ کینسل اس کے بعد کہتا ہے کہ سارا کچھ رضا مندی سے ہوئے آپ کو لہور کس طرح سے بلائے ہوئے میں لاہور پڑھنے کے لئے آئی تھی کورس کرنے کے لئے آئی تھی تو وہ ادھر مجلس وغیرہ پڑھنے کے لئے آتا تھا سیال خورٹ ادھر ادھر تو اس طریقے سے میری دوستی تو تھی اس کے ساتھ تو اس طریقے سے اس نے مجھے پھر بلائیا کمرے میں بھی لے کے جاتا تھا کمرے میں مجھے وہ ایک دفعہ لے کے گیا ہے اس ساتھ فیزیکل ہوا تھا ہاں جی فیزیکل ہوا تھا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اس نے گن پوائنٹ پہ اس کے ساتھ تین بندے تھے اور جو کہ دوسرے روم میں تھے اس نے مجھے گن پوائنٹ کی بیس پہ کہا تھا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی اس نے میری ادھر ہی تصویریں وغیرہ اتاری اگر میری بات نہیں مانو گی تو میں آپ کی فیملی کو بتا دوں گا میں نیٹ پہ اپلوڈ کر دوں گا اس طرح سے وہ جو بلیک میل کرتا تھا پھر میں بھی مجبور ہوگی جو کہ اب وہ پولیس والوں کو کہتا ہے کہ اس نے سارا کچھ اپنا رضا وندی سے کمرے کے اندر اس نے آپ کو برہنہ کر کے تصاویر خود سے بنائی تھی ہاں خود سے بنائی تھی پہلے مجھے کہتا تھا مجھے پہلے بھی کہتا تھا کہ بھیجو میں تو آپ کسی ساتھ سچا عشق کرتا ہوں میں تو آپ کے ساتھ نکاح کروں گا آپ جو کچھ کہو گی میں کروں گا مجھے قسمیں اٹھاتا تھا اس کے ساتھ والے لوگ بھی قسمیں دیتے تھے کہ واقعی یہ آپ کے ساتھ سیریس ہے پہلے سے شادیاں ہوئی تھی ہاں جی دو شادیاں تھی پہلے مجھے نہیں پتا تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ میری ایک شادی ہے تو جب پھر اس نے مجھے ایک دفعہ اپنے گھر بلایا اپنی بہن سے ملوانے کے لئے تب مجھے ادھر جا کے پتا چلا اس کی ایک نہیں دو بیوی ہیں اور اس کے پانچ بچے ہیں پہلی سے دو ہیں اور دوسری ہے اس سے تین ہیں تو اس کی بیوی نے خود مجھے ایک دن کال کر کے کہا کہ یہ ایس بڑا زنہی بندہ ہے اور یہ بکھر میں رہتا ہے وہاں بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس کی ایسے افیرز ہیں چل رہے ہیں اس کا کردار اشراعہ مالدار شخص ہے ہاں وہ ذاکر ہے نا اس طریقے سے اس نے پولیس وغیرہ کو بھی پیسے کھلائے ہوئے اور وہ بھی میری سپورٹ بلکل بھی نہیں کر رہی پولیس بھی میری سپورٹ نہیں کر رہی تو بلیک میل کس طرح سے کرتا ہے بلیک میل بلیک میل مجھے میری تصویروں کے ذریعے کرتا تھا ہاں جی کہ اگر آپ میرے پاس نہ آئی یا آپ نے میرے ساتھ غلط نہ کیا تو پھر میں آپ کی تصویریں نیٹ پر فیس بپ کے سب چیز پر اپلوڈ کر دوں گا آپ کی فیملی کو بتا دوں گا کہ یہ ایسی ہے ایسی ایس نے مجھے پیسے کھائے ہیں جو کہ آپ کو بھی اس سے پیار ہو گیا ہاں جی ہو گیا تھا آپ نے اس سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں جی اس نے مجھے شادی کے وعدے کیے ہوئے تھے اور میں نے اس نے جب مجھے شادی کے وعدے کیے ہوئے تھے میں بھی اگر ہی ہو گئی تھی کہ جی ٹھیک ہے میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پہلے کنا عرصہ ہو گیا تھا دوستی مطلب دو سال سے یہ میری فیملی کو جانتا تھا اس کے بعد ہماری بات چیت ہوئی پھر بیچ میں سے بات چیت نہیں ہوتی تھی پھر جب میں ادھر لہور آئی تو اس کو پتہ چلا کہ اب دوہور چلی آئی تو پھر اس نے میرے ساتھ کلوز ہونے کی کوشش کرتی ویڈیو کالیں کرتا تھا اس پہ روتا تھا اپنے جاننے والوں سے کال کروا دی اس سے کال کروا دی کبھی کسی سے کال کروا دی کہ یا آپ کے ساتھ سیریس ہے بھائی نے کال کر لی فلان نے کال کر لی پھر اس نے مجھے اپنی بہن سے ملوایا ساری معاملے کا آپ کے گھر والوں کو پتا نہیں میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا اور میری فیملی اب بھی میری سپورٹ نہیں کر رہی اسی کے سپورٹ ہے کیونکہ ہم دیاد کے علاقے کے رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کچیریوں اور تھانوں میں کیسے جائیں گے ہماری عزت ان کو یہ نہیں پتا اس نے ایک آج تصویر بھی میری جب ایفی آر پوسٹ ہوئی تھی اس کے بعد اس نے اس کے کمیٹس میں نیچے میری تصویریں اپلوڈ کی تھی آپ کی تصویر برہنہ ہاں برہنہ نہیں دوسری تصویریں اپلوڈ کی تھی وہ پھر میں نے پیج کے ایڈمن جوتے ہیں ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں اس واقعہ کی مدعی ہوں تو آپ پلیز خدا رہا پلیز میری تصویریں آپ کو کیا چاہتا ہے اب وہ بس یہ جاتا ہے اپنے سورسز لڑا رہے ہیں پلیز کو پیسہ کھلا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ہٹ جائے میری فیملی بھی میرا سپورٹ نہیں کری میری پلیز بھی میرا تعاون نہیں کری میری فیملی کو اس نے ٹارچر کیا ہوئے خریدہ ہوئے جو کچھ بھی کہ وہ بھی کہتے ہیں میرے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ تم پوٹ آؤ تم فلان جگہ پہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے تو تم بسولہ کر لو جس جگہ وہ لے کر جاتا تھا وہ جگہ آپ کو معلوم ہے ہاں جی وہ ایڈن پیلیس پوٹ آل ہے برکت مارکیٹ کے پاس آپ کس طرح سے جاتی تھی نکاب پوش ہو کے جاتی تھی نکاب پوش ہو کے نہیں جاتی تھی وہ مجھے بلیک میل جو کرتا تھا پھر میں جاتی تھی گاڑی میں لے کر جاتا تھا گاڑی میں لے کر جاتا تھا اور میں ایک دفع گئی تھی ہاں جی تو اس نے مجھے وہ شراب پیتا ہے اور نشے کرتا ہے مختلف وہ ٹیبلٹس جیوز کرتا ہے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے شراب میں دھوت ہو کہ اس کو نہیں بتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں بس وہ مجھے بلیک میل کرتا تھا پھر وہ اس کے پاس کوئی پسٹل تھا اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کیا تو پھر میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا پسٹل ہوتل میں لے کر جاتا تھا ہوتل میں لے کر گیا تھا ہاں جی ہوتل میں لے کر گیا تھا تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہو بھائی تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہو کبھی مجھے کہہ رہے ہیں ایس پی آفیس پیش ہو جاؤ کبھی مجھے کہہ رہے ہیں تھانے آ جاؤ مجھے تھانے والے ٹارچر کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسی آپ نے رضا مندی سے کیا آپ پہ تین سو چھتر بی ہے اس کے بہت سے سورسز ہیں وہ پیسے والا بند ہے پیسے لڑا رہا ہے پیسے کھلا رہا ہے اور میری تو میری فیملی بھی سپورٹ نہیں کر رہی آپ کو نہیں لگتا اس میں آپ کی بھی غلطی ہے کہ میری غلطی کی ہے اس نے تو مجھے اتنی قسم اورواد دکھا ہے اس میں میری کہاں سے غلطی ہے تو میری فیملی کو بھی اس نے خرید لیا میری فیملی بھی میرا سپورٹ نہیں کر رہی فیملی کہتے ہیں ہم آپ کے خلاف بیان دیں گے اور ایک دو جگہ پہ میری فیملی نے میرے خلاف بھی بیان دیا آپ کیا چاہتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے اگر وہ نکاح کے لیے آپ کو بلا لیتے ہیں نکاح کر لیں گے نہیں میں نکاح نہیں کروں گے اس کے ساتھ جس نے میری عزت کو اتنا اس طرح کیا انصاف چاہیے آپ مجھے اس کی سزا چاہیے بلکہ چیز آج کل قسمیں اور بادے اتنے کھالی اچھاتے ہیں اتنا خود کو سچا دکھایا جاتا ہے میں ایک اپیل کرتی ہوں سب سے جو اہلے تشریع ہیں جو جو لوگ بھی میرا ویڈیو بیان دیکھیں گے شرابی ہے زنائی ہے اس کی خود بیوی کہتی تھی کہ اس نے ایک درزن کو بھی نہیں چھوڑا میرے موبائل کے نمبر سے نا اس نے درزن کا نمبر نکال کر اس سے بھی اس نے کونٹیکٹ چھوڑ کر کی موبائل سے اس کی بیوی کہتی تھی اس کے بکھر میں ایسے بہت سے کیسز ہیں اس نے خود گن پوائنٹ پہ اپنی بیوی اور بچوں اپنے گھر میں گن پوائنٹ پہ اس نے اپنی بیوی کا سارت تولے سونا اٹھا لیا کیونکہ اس کی بیوی ہے سیزادی ہے وہ ایک اچھی خاتون ہے اس نے گن پوائنٹ پہ اپنے گھر چوری کروا دی چاہیے بدماش ہے گھنڈا ہے کوئی گھنڈا نہیں ہے گن پوائنٹ پہ کسی کو بھیج کے تو اس کا ابھی صدر سٹی تھانے میں بکھر کیس بھی چل رہا ہے کیس بھی ابھی پڑھا ہے اور اس کے بہت سے ایسے لنک اور تعلقات زیزنہ کے پہلے اس کی دو تین کیسز ادھر ہیں لیکن یہ سورسز لڑا کے پیسہ کر کے سب کو وہ کر چپ کر آتے جو کہ ابھی میری فیملی کو بھی کہہ رہا ہے میرے بھائی خود کے میرے ذاتی بھائی مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے ہم آپ کو قتل کر دیں پھر میں کہتی ہوں جو مجھ رہے اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور ہماری بہن بیٹیاں بعض دفعہ غلطی کر بیٹھتی ہیں کہ کوئی بھی قسم وعدے کھانا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں تھوڑا سا خیال کیا کریں یہ اس طرح کی سٹوریز آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے اویر ہوں اویرنس حاصل کریں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں آپ کی بہن بیٹی اگر اس مشکل میں پھنس چکی ہے تو اس کو نکالیں نہ کہ اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں اور قانون آپ کے ساتھ ہے قانون کی مدد لیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں میں نے ان بہن کا فیس بلڑ کر دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ سب بہنوں بیٹیوں کی عزتیں ہوتی ہیں تو اس لیے ان کی بھی عزت ہے اپیل کرتی ہوں کہ اس کو ممبر حسین پہ نہ آنے دیا جائے بالکل جی جو اپیل انہوں نے کی ہے اس پہ ضرور عمل کیجئے گا اس ایک سا مجھے دیجئے اجازت لانے کے پاس